اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد صابر صبحانی تعلیم سپیشل سے ناظرین آج ہم بات کریں گے ہماری پنجاب گورنمنٹ نے ایک نیا فیصلہ کیا ہے انہوں نے تین اداروں کو تین تعلیمی اداروں کو مرج کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے لیے ایک کمیٹی نامزد کر دی ہے اور وہ کمیٹی نے کام شروع کر دی ہے پنجاب ٹیکنیکل بورڈ جو کہ ایک بہت بڑا ادارہ تھا منسٹری آف ایجوکیشن کے تحت چلتا تھا اس کا کام کتابیں چھاپنا اور بچوں تک پہنچانا تھا دوسرا دارہ ایگزامنیشن ایتھارٹی تھی جو کہ سکولوں میں امتحان لینے پر کام کرتی تھی تیسرا قائد قائد اسٹیوٹ میں ٹیچروں کو ٹریننگ دی جاتی تھی جو ہمارے ساتھ سکولوں میں پڑھاتے ہیں ان تینوں کو اب ایک مرج کر کے ایک ادارہ کی شکل دیں گے اور اس سے پھر کام لیں گے اس سے کیا کوئی فائدہ ہوگا یا یہ جو آلڑی ایک ادارہ چل رہے تھے یہ بھی اُتھل بِتھل کے نتیجے میں جو تھوڑا بہت کام ہو رہا تھا اسے بھی ہاتھ دو بیٹھیں گے اس موضوع پر گفتو کرنے کے لیے میں نے جن شخصیات کو سٹوڈیو میں دعوت دی ہے میں آپ کا تعرف کرواتا ہوں راند لیاقت صاحب سیکرٹری جنرل ہے پنجاب ٹیچر یونین کے اور ان کے ساتھ ارشارد شیخ صاحب سینئر صحافی ہیں آپ اکثر ہمارے پروگرامات میں آتے ہیں آپ کا شکریہ آپ تشریف لائے ارشارد شیخ صاحب یہ جو ایسی جو تجاویز ہوتی ہیں یہ کون یہ ڈالتے ہیں حکومت کے ذہن میں کہ یہ ادارے صحیح کام نہیں کر رہے ان کو کٹھا کر لیں تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے اس کے نتیج جو ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ کوئی اداروں کی بہتری ہے تعلیمی نظام کی سے بہتری ہوگی یا یہ تعلیمی سسٹم اور تعلیمی ادارہ جو ہے ہماری جو منسٹری ہے جو ایچ ای ڈی ڈی ڈپارمنٹ یا سکول ایڈوکیشن اس کی ڈاؤن سائزنگ ہے سانی صاحب اکتشک اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے بلایا ہے جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ مشورے کون دیتا ہے یہ تجاویز کہاں سے آتی ہیں اگر ہم بازابطہ طور پر دیکھیں تو یہ بیروکریسی ہی کی طرف سے حکمرانوں کو دی جاتی ہیں انہیں ہی کی طرف سے بتایا جاتا ہے لیکن ان کے پیچھے اصل کون لوگ ہوتے ہیں یہ کسی کو پتا نہیں چلتا یہ جب ان فیصلوں پر عمل ہو جاتا ہے جب فوائد کسی کو پہنچنے لگتے ہیں تب پتا لگتا ہے کہ اس آدمی کے یہ فوائد تھے اس نے یہ کاروائی ڈلوائی ہے جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ یہ تین ادارے اپنے اپنے دارہ کار میں کام کرتے ہیں اصل پرابلم جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ ادارے میارے تعلیم بہتر کرنے میں نکام ہوئے ہیں بلکہ ان اداروں کو چلانے کے لئے جن افسران کو وہاں بھیجا گیا تھا تیعنات کیا گیا تھا اصل نکامی ان کی ہے کہ وہ ایسے فیصلے نہیں کر سکے جس سے میارے تعلیم بہتر ہو جو ان کے ایم ڈی تھے جو ان اداروں کے ڈی جی تھے یا ایم ڈی تھے آپ ان کی بات کر رہے ہیں ہاں جی میں ان کی بات کروں جو ان اداروں کے سربراہان تھے جنہوں نے فیصلے کیے پھر ان کے اوپر بھی جو لوگ پالسی ساز ہیں پالسی بناتے ہیں اور فیصلے جو ہیں نیچے بھیجتے ہیں ان اداروں کو ان پر عمل درامت کے لئے وہ بھی اس میں شامل ہیں آپ دیکھ لیں کہ جو اصل مسئلہ ہے میارے تعلیم کی بہتری کا وہ آپ کا امتحانی نظام سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ وہ کتابوں کی چھپوائی سے نہ وہ رکھتا ہے تعلق نساب سے نہ وہ تعلق رکھتا ہے ٹیچر ٹریننگ سے وہ ہے آپ کے امتحانی نظام کو آپ کس طرح لے کے چل رہے ہیں اس کے مقاصد کیا ہیں وہ آپ کس طرح چلا رہے ہیں اچھا شیخ صاحب آپ یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں مارے پاس اسادزہ کے نمائندے موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے دو سوال کروں گا رانے صاحب ہم کچھ دور سے شنید آ رہی ہے کہ کسی طرح یہ جو دپارمنٹ ہے ایڈوکیشن ڈپارمنٹ اس میں سب سے زیادہ تعداد ہے ملازمین کی ٹیچرز ہیں اور دوسرے ملازمین ہیں پھر اس میں ایسے ادارے ہیں جیسے یہ ٹیکس بک بورڈ ہے قائد ہے یہ ٹیچر ٹریننگ کا ادارہ ہے ایڈوک بورڈ ہے اور سارے کچھ ہیں ان کی کچھ کٹ ٹو سائز کیا جائے ڈاؤن سائزنگ کیونکہ آج کل ہمارے گورنمنٹ کے پاس پیسے تو ہوتے نہیں ہیں اولیدہ بات ہے انڈر پاس اور ان کی تضیعین و عرائش ہو جاتی ہے لیکن دپارمنٹ چلانے کے لیے گورنمنٹ کے پاس پیسے ہوتے نہیں ہیں یہ کچھ ڈاؤن سائزنگ کی طرف تو نہیں بڑھتا جا رہے ہیں ایسی تجاویز بسم اللہ الرحمن الرحیم صورتحال یہ ہے کہ ہمارا جو سکول ایڈوکیشن ڈپارمنٹ میں اس میں دو طرح کے ڈپارمنٹ ہے ایک اٹیچ ہے اور ایک خود مختار ہے جو پنجاب کریکلم اور ٹیکس بک بورڈ ہے یہ ایک خود مختار ادارہ ہے اب اس میں جب آپ پیک کی طرف جائیں گے تو یہ آپ کو اٹیچ ڈپارمنٹ میں قائد ہے وہ بھی آپ کو اس طرح ملے گا اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم نائنٹی کی دہائی میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پنجاب اگزامی نیشن کمیشن جو ہے وہ نظر نہیں آتا اسی طرح جو آج قائد ہے یہ اس وقت دیریکٹورڈ ایف سٹاف ڈویلمنٹ کہ جو ہمارا منسٹریل سٹاف ہوتا تھا اس کی ڈویلمنٹ کے لیے یہ کام کرتا تھا لیکن ادارے جو تھے ہمارے نائنٹی کی دہائی میں اگر دیکھا جائے تو وہ تقریباً کوئی اسی ہزار کے راؤنڈ باؤٹ تھے سرکاری تعلیمی ادارے بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ادارے تعلیمی ادارے کم ہوتے ہوتے شرنک ہوتے ہوتے وہ 47 ہزار سمتنگ پہ آ گئے ہیں اسی سے 47 ہزار لیکن جبکہ بچوں کی تعدار بڑھی ہے بچوں کی تعدار جو ابادی بھی آپ کی بڑھ رہی ہے بچوں کی تعدار بھی بڑھ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی دارے کم ہو گئے لیکن اس کے سکول ایڈوکیشن کے نیچے جو ڈپارمنٹ ہیں وہ بڑھتے گئے پنجاب اگزامی نیشن کمیشن آ گیا قائدہ آ گیا پیما آ گیا پیف آ گیا کریکلم اتھارٹی آ گئی اسی طرح نیشنل میوزیم سائنس ان ٹیکنالوجی آ گئی اسی طرح اور بہت سے ادارے جو ہیں وہ اس کے نیچے جو ہیں وہ آ گئے اب پنجاب اگزامی نیشن کمیشن کا جو کام تھا وہ پانچویں اور آٹھویں کے انتحان کے لیے اس کو بنایا گیا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ اگزام لے گا تو اپنی ایک رپورٹ شائع کرے گا اور وہ رپورٹ تحصیل لیول تک سکول لیول تک ہوگی کہ کس سکول میں جب بچوں نے انتحان دیا تو وہ میٹھری میٹس میں کیوں فیل ہوئے ان کا کانسپٹ کیوں نہیں کلیر ہوا ان کا کانسپٹ کیوں نہیں کلیر ہو انیلیسس تھا لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس ادارے کو بھی لوگوں میں اپنی اسائشوں کا اماجگاہ سمجھا اب دیکھیں کسی ایسے بندے کو اس کے اوپر لا کے مسلط کر دینا کہ جس کا کبھی بھی تعلیم کے ساتھ کوئی تعلق نہ رہا ہو اور نہ وہ اس میں دلچسپی ہو نہ دلچسپی ہو اسی طرح آپ قائد کی طرف چلے جائیں کہ جس آفیسر نے یا بیوکرین نے کبھی اسازہ کی یا اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی ٹریننگ نہیں کروائی تو آپ نے اس کو اسازہ کی ٹریننگ بھی بٹھا دیا تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ کریکلم اور اس کے ساتھ ساتھ اسازہ کی ٹریننگ اور امتحانی نظام جو ہے یہ ایک امبریلہ کے نیچے آ جائے کہ جو ہم کریکلم بنائیں اس کے مطابق اسازہ کو ہم ٹریننگ دیں اسازہ ٹریننگ کے لئے کے بعد بچوں کو پڑھائیں اور اس کی ایویلویشن جو ہے وہ ہم اگزام کے ذریعے کریں ان تینوں چیزوں کا آپس میں ایک ربط پیدا ہو جائے کیونکہ اس وقت ہوتا کیا ہے پنجاب اگزامینیشن کمیشن اپنا کام کر رہا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں کہ ہماری ٹیچر ٹریننگ کا سکیجول کیا ہے کریکلم ٹیکس بک بورڈ کو اس نے کتابیں بینی ہے یہ تو آپس میں کوڈینیشن کا لیک کمی ہوئی نا ہاں جی اچھا انشاء صاحب یہ تو جیسے رانہ صاحب نے فرمایا یہ تین اطارے انڈیپینڈنڈ اطارے اتھارٹیز تھی بہت سارے کام آج کل اتھارٹیز کے ذریعے ہو رہے تو ان میں کوڈینیشن کی کمی تھی تو کیا ہم ہمارے جو افسر ہیں یا سیکٹری ہیں یا ڈپٹی ان کے نیچے ڈپٹی سیکٹری ہیں جو ان اداروں کو دیکھتے ہیں کیا وہ افس میں کوڈینیشن نہیں کروا سکتے اچھا میں نے ایک منٹ آپ کو ایک مثال دتا ہوں اچھا یہ بھی علمیہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں میں ہمارے ایک سیکٹری سکول آئے تھے اور ان کا بھائی جو تھا وہ غالباً ایم ڈی تھا ٹیکس بک بورڈ میں اچھا ان کا کوئی فیملی پراؤلم تھا جی جی تو وہ اس وجہ سے وہ جو ٹیکس بک بورڈ کے ایم ڈی تھے جی جی تو اسی طرح جب سیکٹری سکول آتے ہیں تو ان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ قائد کا پیک کا اور یہ جو جتنے دارے ہیں ان میں وہ لوگ جو ان کے ساتھ انڈیسٹینی رکھتے ہوتے ہیں اپنی ٹیم لے کے ہیں اچھا اس کا لیکن چونکہ یہ سیٹیں ایسی ہیں تو وہ جب شفٹ ہوتے ہیں تو پھر جو لوگ ان کی لگائی ہوتے ہیں وہ بھی پھر وہاں سے نکلتے ہیں جب نکلتے ہیں تو جو سسٹم انہوں نے بنایا ہوتا ہے جو وہ چلا رہے ہوتے ہیں نظام وہ کلیپس کر جاتا ہے اچھا یہ یہی دیکھیں نا یہ تو پھر ہمارا جو بیروکریسی کا پرابلم ہوا نا کہ بیروکریسی اپنی سہولت کے لیے یہ ان اداروں کا پرفارمس پہ بری طرح اثر انداز ہوتی ہے کہ ان کو پرفارم نہیں کرنے دیتے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ایک بندے کو ایم ڈی پسند نہیں ہے وہ اٹھا کے چینج کر دیتا ہے کہ جی میری مرضی کا ایم ڈی آئے گا ٹھیک ہے اور جب سیکٹری کی ٹرانسفر ہوتی ہے تو وہ ایم ڈی بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو ارشاد صاحب آپ کیا کہیں گے کہ اس طرح کے جو مسائل ہیں یہ تو بیروکریسی یہ تو اب جو نئی ایتھارٹی مرج کر کے بنے گی وہاں بھی اس قسم کے مسائل رہیں گے سبحانی صاحب دنیا بہر میں ایک طریقہ کار چل رہا ہے کہ تقسیم اختیارات کہ آپ اختیارات کو نچلی سطح تک لے جائیں پاکستان واحد ملک ہے جہاں ارتقاض اختیارات کی طرف ہم جا رہے ہیں اب اگر ہم دیکھیں کہ تین اداروں کو ختم کر کے نیا ادارہ جو بنے گا وہ وزیر اعلیٰ کی چیئرمنشپ کے اندر بنے گا تو یہ بھی آہم اس کا جو بورڈ بنے گا ہاں جی اس کا چیئرمن وزیر لاؤگا اور وزیر تعلیم جو لگے وہ اس کے وائس چیئرمن ہوگا اچھا دونوں افیشل پوزیشن میں ہوں گے تو یہاں دیکھ لیں وہی بات آہی ہے ارتقاض اختیارات کہ تمام اختیارات ایک شخصیت کے پاس چلے جائیں گے تین اداروں کے وہ جسے کہتے ہو گھنٹا گار اختیارات اور آپ دیکھئے گا کہ نظام تعلیم میں جو ہیں شروع دن سے جو تجربات کیے جارے ہیں ان میں سے ایک تجربہ بھی کامیاب نہیں ہوا ہے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ تین ادارے ختم کر کے جو چوتھا نیا ادارہ بنے گا یہ تجربہ کامیاب ہوگا مجھے اس کی کامیابی کہ کوئی امکانات دکھائی نہیں دیتے ہیں اس کی کیا وجہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے پاکستان میں ایک امتحانی نظام چاہ رہا ہے ای لیول کا ای لیول والے لیکن یہ ہمارا نہیں ہے یہ تو باہر سے باہر کا میں یہ بتا رہا ہوں کہ ای لیول میں کوئی درسی کتب نہیں ہے وہ رکمنٹ کر دیتے ہیں کہ نصاب یہ ہے اس نصاب کے مطابق آپ کسی بھی کتاب سے تیاری کرنا لیکن ہمارا جو امتحانی نظام ہے وہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ جو درسی کتب سلیبس کے لیے بنائی گئی ہیں ان کو ہی جو ہے امتحانات کی تیاری اسی میں سے ہو نصاب میں سے نہ ہو اچھا یہ میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ روک رہا ہوں یہ نصاب سلیبس اور درسی جو کتب ہے اس میں کیا فرق کیا ہے دیکھیں یہی فرق جو ہے نا یہ سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں نے اس لیے کہا کہ نصاب وہ ہوتا ہے جو جس کے ذریعے ہم نے جو بچوں میں تعلیمی صلاحیت پیدا کرنی ہے اس کی گائل لین ہوتی ہیں آؤٹ لائنز ہوتی ہیں آؤٹ لائنز ہوتی ہیں کہ یہ صلاحیتیں ہم نے پیدا کرنی ہے یہ یہ چیزیں بچوں کو پڑھانی ہے درسی کتب وہ ہوتی ہیں جو ان گائل لائن کی روشنی میں بنتی ہیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچوں کی تربیت کے لیے بنتی ہیں اور جو نصاب ہے وہ کنسپٹ ہوتے ہیں جنہیں بچوں کو کلیر کرنا ہے سمجھنا چاہیے بچوں کو وہ کنسپٹ آنے چاہیے کنسپٹ ان پر کلیر ہونے چاہیے ہیں ان کو وہ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں ہاں جی اتنی صلاحیت ہو کہ اس کنسپٹ کو وہ سمجھیں اور پھر اس کا اظہار بھی کر سکیں کلم کے ذریعے زبان کے ذریعے یہ اس کو آپ کہیں گے کہ میارے تعلیم جو ہے بہتر ہو گیا جب آپ اس طرف آئیں گے لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہ چلتا ہے کہ جو امتحانی پرچے تیار کیے جاتے ہیں سیٹ کیے جاتے ہیں وہ انہی کتابوں کی مشکوں میں سے سوال لیے جاتے ہیں وہ نصاب کو نہیں دیکھا جاتا اب جب آپ نصاب کو دیکھ یہاں پہ ہمارے اسات کے نمائندے بھی بیٹھیں یہ آسانی ہوتی نا ٹیچر کے لیے پیچھے مشک میں چھ سات سوال دیئے ہوتے ہیں جو مشک ہوتی ہے اس میں سے چند سوالات سلیکٹ کر کے تو وہ پیپر میں دے دیتے ہیں رانہ صاحب آپ کیا کہیں گے یہ ٹیچر اپنی سہولت کے لیے بڑا آسانی نہیں آسانی نہیں ٹیچر کا چونکہ اس میں رول نہیں ہے ٹیچر کا اس میں کوئی رول نہیں ہے جو نصاب آپ نے کتابی شکل میں سیٹ کر کے استاد کو دے دیا استاد نے وہی بچے کو پڑھا دیا اب جو ایکزیم لینے والے ہیں اس نے اسی نصاب میں سے یا اسی درسی کتب میں سے وہ کچھ سوال بنا کے اس کی بچے کی کیا کہتے ہیں انیلیسز کرنے کے لیے ٹیچرز میں سے سلیکشن ہوتی نا مومتہن جو جب کوئی پیپر سیٹر ہوتا ہے نا تو سبانی صاحب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چپٹر ہے اور اس کے یہ مشکی سوال آتا ہے آپ نے اس سے باہر نہیں جانا ٹھیک ہے یہ گائیڈ لینڈ کون دیتا ہے یہ گائیڈ لینڈ جو ہے ہمارا اتھارٹی جو ہوتی ہیں یہ ان کی ہوتی ہیں یا جنہوں نے نصاب سازی کی ہوتی ہیں یہ ان کی طرف سے ہوتی ہیں اچھا بات یہ ہے کہ اگر ہم فرض کریں کہ ہم نصاب سازی میں آؤٹ لائن دے دیتے ہیں تو اب چونکہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے تو اب جب ہم اس کو اوپن کر دیتے ہیں تو پھر خطرہ یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ بچے کچھ ایسی مثالیں اس میں یا ایسے سوالات یا جواب نہ دیں کہ جو وہ ہمارے دین اسلام سے مطابقت نہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے مثلا کہ دیکھیں ایک بندہ بہت اماندار ہے اب آپ کہتے ہیں کہ جی اس کی کوالٹیز بتائیں وہ کہتے ہیں جی بہت اماندار ہے شراب بھی پیتا ہے وہ تو کیا ہمارا دین اسلام ایک ایسے شخص کو اماندار تصور کرے گا کہ وہ شراب بھی پیتا ہو میں یہاں یہ بات کروں گا اچھا ہی شراب پینے والے ویسے اماندار ہوتے ہیں میں بتا رہو نا لیکن اس کی میں بتا رہو کہ ہم نے بچے کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے لیے جو اماندار کا جو پیمانہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو وہ سچ بولتا ہو ناپ تو اس کا پورا ہو سن گناہ نہ کرتا ہو ہاں جی گناہ یہ جب آپ نے بچے میں امانداری کا کنسٹ کلیر کر دیا وہ اس کو سمجھ گیا ہے تو وہ کبھی نہیں کہے گا کہ شراب پینے والا جو ہے وہ یہ ہے دیکھیں شراب پینہ تو گناہ برائی ہے نا وہ اس کا برائی ہی سمجھ گیا گناہ ہے اسلام کے والے سے جی جی گناہ ہے ایک تو ہوتے ہیں نا برائی یہ بغیدہ گناہ ہے گناہ ہے اچھا ہم اس طرف چلتے ہیں امتحانت کی بات ہو رہی تھی اچھا یہ جو اب اتھارٹی یہ بن رہی ہے اس کے اثرات سے کیا ہمارا تعلیمی نظام پر آپ نے دوکھا ہے کہ یہ بھی تجربہ ناکام ہو جائے گا اس پر جو سکولوں میں پڑھنے والے بچے ہیں ان پر کوئی مزید کوئی مصیبت تو نہیں نہیں اس وقت آپ نے انتہائی اچھی بات کی کہ آپ میارے تعلیم کی بات کر رہے ہیں رانہ صاحب بیٹھے ہیں یہ آپ کو واضح بتا سکیں گے کہ اس وقت بچوں کے پاس کتابیں نہیں ہیں آدھے زیادہ وہ تو پرنٹ ہی نہیں ہو سکی یہ کس کا فیصلہ تھا کہ کم کتابیں چھاپی جائیں حکومت کو چاہیے نہیں کہ اس آدمی کو پکڑے اس پالسی ساز کو پکڑے چاہے کیر ٹیکر تھا کوئی بھی تھا ان کو پکڑے کہ اب بغیر ایک سال بچے کو کتاب نہیں ملے گی تو میارے تعلیم کہاں بہتر ہوگا اگر آپ نے میارے تعلیم بہتر لینا پہلے ان کی کتابیں تو پوری کر دیں انہیں کتابیں تو دے دیں آپ نئی اتھارٹی نیا دارہ بنانے کی طرف اچھا اس میں سوالے ساہ اس میں تھوڑا ساہ بات کرتے ہیں اس وقت ہوا ایک بریکہ ناظرین یہیں سے ہم بات شروع ویلکم بیک رانی صاحب آپ میارے تعلیم کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے میں یہ ابھی آپ نے سوال اٹھایا کہ یہ جو ابھی تینوں داروں کے کٹھا کرنے جا رہے ہیں تو اس کے اثرات کیا ہوں گے سبانی صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی پالیسی جو جب بنائی جاتی ہے تو جو گراؤنڈز میں جو لوگ انوال ہوتے ہیں جن تک انس کے اثرات پہنچنے ہیں جس رہاں سٹیک ہولڈر ہیں دیکھیں اس کا سٹیک ہولڈر والدہم بھی ہیں سٹوڈنٹس بھی ہیں اور اسازہ بھی ہیں یہ بہت بڑے سٹیک ہولڈر سٹیک ہولڈر اب میں سمجھتا ہوں بیروکریسی تو سٹیک ہولڈر سٹیک ہولڈر نہیں ہے اب پچھلے دنوں میں وزیرا پاکستان امرجنسی کا تعلیمی امرجنسی لگانے کا اعلان کرنا تھا تو اس وقت بھی ایک ٹی وی ٹاک شو میں میں نے یہی کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا ہے اس کے اوپر سیمین آرز کروالی جاتے ورکشاپس کروالی جاتی کہ ہم نے کس طرح تعلیمی امرجنسی نافذ کرنی ہے اور کس طرح ہم نے اس کے جو ایس اوپیز ہیں یا گولز ہیں مقاصد کیا ہوں گے اور ہم نے کس طرح لوگوں کو اس میں انوالف کرنا ہے تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب جاب ایزامینیشن کمیشن بنایا گیا تھا تو یہی کہا گیا تھا کہ جناب یہ ایزام لے گا پھر یہ انیلیسز رپورٹ شاہ کرے گا کہ کس تحصیل کے بچے کس سبجیکٹ میں کمزور ہے اور پھر وہ رپورٹ جب سیکٹی سکول کے پاس جائے گی تو اس تحصیل میں اس سبجیکٹ کے ٹیچر پروائیڈ کیا جائیں گے تاکہ ان بچوں کو جو ہے نا ان کے کانسپس کلیر ہو جائیں اسی طرح جب یہ ڈی ایس ڈی کو قائد میں کنورٹ کیا گیا تو اس کے ساتھ ہمارے جتنے الیمنٹری کالوجز تھے جو ٹیچر ٹریننگ کالوجز تھے مختلف ڈسٹرک میں جن کی طرح غالباً کوئی چھتیس یا چالیس کے قریب ہوگی وہ سارے اس کی امریلہ کے اندر آگئے اب سبحانی صاحب دیکھیں آپ نے ان کے عدد ایک ریکروٹمنٹ بھی کی ہوئی ہے پبلسرس کمیشن سے بھی کی ہوئی ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ آپ نے ڈیپوریشن پر بھی رکھے ہوئے ہیں کچھ لوگ آپ کانٹیکٹ پر بھی رکھے ہوئے ہیں اب اچانک سے آپ جب ان کو مرج کرنے جا رہے ہیں تو کمیٹی بنا دی ہے تو یہ اس سے پہلے اس کے اوپر آپ کم از کم ورکشاپس کرتے سیمین آرز کرتے سٹیک ہورڈر سے ملتے کہ جناب ہم پنجاب اگزامینیشن کمیشن کو مرج کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی اس میں کیا رہے ہیں اگر ہم قائد بس میں ٹیچرز کو کم از کم ان بورڈ لیتے ہیں آن بورڈ لے لیتے اور پہر اس کو بھی لیتے ہیں کیونکہ ہم نے پنجاب اگزامینیشن کمیشن کو بڑا بھوکتا ہے ان کی پولیسز کو بھوکتا ہے کہ اب بھی پچھلے سال بھی دیکھنے کہ پنجاب اگزامینیشن کمیشن نے جب پیف کے بچوں کے لیے کوالٹی انشورنس ٹیسٹ کرانے کا پلان بنایا تو ان کے پیپر آؤٹ ہو گئے اسی طرح جب ہمارے یہ پانچ بیوز آٹیوی کے انتحانہ لیتے تھے تو ارشاد صاحب کو پتا ہے کہ پیپر آؤٹ ہو جاتے تھے لیکن جب ہمارا ڈسٹک ایڈیوکیشن آفیسر زلی سطح پر وظیفے کا انتحان لیتا تھا تو وہ بڑا پورا منبی ہوتا تھا اور اس کے نتائج بھی بہتر ہوتے تھے اور حق دار بچوں کو وہ وظیفے بھی ملتے تھے اب کب آپ پانچ بیوز اور آٹھ بیوز کے بچوں کو وظیفے دے رہے ہیں یہ تو آپ نے ختم کر دیا پنجاب اگزامینیشن کمیشن آنے کے بعد کیا ہوا کہ آپ نے چھے چھے سات سات ارب رپیہ پنجاب اگزامینیشن کمیشن کو دیا اگر آپ نے قائد بنایا ہے تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا میارے تعلیم خراب ہے پھر تو بہتر ہونا چاہیے تھا آپ کے ٹیچروں کو ٹریننگ مل رہی ہے بلکل وہی میں کہہ رہا ہوں پھر میارے تعلیم ٹیچر کی اگر آپ نے ٹریننگ کر رہی ہے ٹیچر کی ٹریننگ کروانے کا مقصد دیکھ رہا ہے یہ ہے نا کہ ٹیچر خوشی سے ٹریننگ کرنے جائے اب جب آپ نے موسمِ گرمہ کی تحتیلات ہونی ہے تو انہوں نے کہنا جی ٹیچر ٹریننگ کرنے بھئی آپ نے تو موسمِ گرمہ کی تحتیلات دیئی اسی لئے ہیں کہ پڑھنے اور پڑھانے کا جو سلسلہ ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا گرمی کی شدت اس قدر زیادہ ہوتی ہے تو آپ ٹیچر کو جب زبردستی اس کو ٹریننگ کی طرف لے کے جائیں گے تو وہ کبھی بھی دل جمعی سے ٹریننگ نہیں کرے گا وہ نتائج آپ کو نہیں مل سکے کہ ہاں آپ یہ کریں آپ ٹیچر کو کہیں کہ آپ اگر ٹیچر ٹریننگ کریں گے تو ٹریننگ کے بعد آپ کو یہ انسینٹم ملے گا آپ کو دورانے ٹریننگ جو ہے نا ہم اچھا انسینٹم دیں گے تاکہ وہ خوش دلی سے جائے موٹیویشن اب وہ بچارہ تیس چالیس کلو میٹر سفر کر کے ٹریننگ کے لیے جاتا ہے تو پہلے تو اس کی تھکاوٹی نہیں اترتی پھر آپ کو اس کو ٹرین کرتے ہیں اس کے بعد اس کو کہتے ہیں جا آپ کو ہم نے دو سو روپیہ جو ہے نا وہ قرائے دینا ہے عام دورت کا خرچ دینا ہے تو وہ دو سو روپیہ سے تو چنگچی والے لیکن دوسری طرح آپ جب دیکھیں گے کہ ان کو ٹریننگ کروانے والوں کا محافظہ اور جو ان کے اوپر سپروائزر ہیں اور اوپر کی اتھارٹیز ہیں تو آپ ان کے دیکھیں گے لاکھ روپی کے بلے ان کے جو ٹرینرز آتے ہیں وہ میں نے دیکھا پرائیوٹ سیکٹر سے آتے ہیں اور وہ بڑی اچھی ان کو لکریٹیوز قسم کی بلکل ایسے کچھ ہمارے کچھ ہمارے دپارمنٹس پہ ہوتے ہیں کچھ باہر سے بھی لیے جاتے ہیں تاکہ دونوں کو جو لے کے ساتھ جو ہے نا ہم چلے کے باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور جو دپارمنٹ کے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سبحانی صاحب بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر ٹیچر جو ہے وہ بائی چوائس نہیں بنا رہا بائی چانس بنا رہا ہے آپ نے فوج کا ایک فوج کا ایک سپاہی پھرتی کرنا ہے تو آپ اس کو گن اس وقت پگڑاتے ہیں جب وہ اپنی ٹریننگ مکمل کر لیتا ہے آپ ڈاکٹر کو سارٹیفکیٹ اس وقت جالی کرتے ہیں جب وہ ہاؤس جاب اپنی مکمل کر لیتا ہے اسی طرح آپ سی ایس ایس کرنے والے بچوں کو اس وقت اداروں میں بٹھاتے ہیں جب وہ اپنی ٹریننگ مکمل کر لیتے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں استاد کے لیے سروس سے پہلے کسی کو یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ جس نے ٹیچر بننا ہے وہ آئے یہ اس کا ادارہ ہے اور اس میں آکے وہ اپنی تعلیم حاصل کرے اور اس کے بعد وہ ایڈوکیشن کو جائن کرے تاکہ بچہ میٹر کے بعد ہی جیسے ایم بی بیس کرنے کے لیے بچے کو ایف ایسی کرنی پڑتی ہے پھر اس کو داخلہ لینا پڑتا ہے میڈیکل میں پھر جا کے وہ ڈاکٹر بنتا ہے اسی طرح استاد کے لیے بھی اس قوم کا جو ٹیچر ہو اس کے لیے بھی یہ ایسا نظام ہونا چاہیے کہ وہ ایڈوکیشن کے نظام میں آئے وہ اپنی تعلیم اس میں مکمل کرے اور جب وہ وہاں سے نکلے تو اس کو فوری طور پر ٹیچر کی جاب مل جائے اس کو یہ نہ کہے کہ لیں جیسے نے تو ایڈوکیشن حاصل کی ٹیچر بننے کے لیے لیکن اس کو جاب نہیں ملی اب یہاں پر کیا ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت ڈی وی ایم بھی ڈاکٹر ڈی وی ایم ڈاکٹر بھی ٹیچر بنے ہوئے ہیں اس وقت سیول انجینئر کرنے والا وہ بھی پرائمری کلاس کو پڑھا رہا ہے اسی طرح کیمیکل والا بھی پڑھا رہا ہے بائیو ٹیکنالوجی والا بھی پڑھا رہا ہے اور وہ بچہ اس سے پڑھ رہا ہے کیا وہ بچہ یہ اگر وہ اس نے ڈاکٹر بننا تھا یہ انجینئر بننا تھا تو وہ دیکھنے جائے کے جو انجینئر بننا وہ آئی ٹیچر بنا ہوا ہے یہ ہمارا علمیہ ہے ران صاحب آپ نے رائٹ لی آپ نے یہ ساری چیزیں پوائنٹ اوٹ کی اسی وجہ سے تو ہمارا میار تعلیم اس پوزیشن پہ ہے اور ہم روز اس پہ بات کرتے ہیں اور یہ مقام علمیہ ہے لیکن ہمارے وزیراعظم صاحب تعلیمی امرجنسی لگانا چاہ رہے تھے بغیر بجڑ دیئے تو بغیر بجڑ کے تو ایسی سارا کچھ ہوتا ہے جیسے چلتا ہے اپنا اشار شیخ صاحب آپ فرما رہے تھے کہ ہمارا نظام تعلیم کا جو امتحانی سسٹم ہے اور اس کو پڑھانے کے طریقے پر امتحانی سسٹم پہ بڑا فوکس کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہمارا امتحانی تعلیمی نظام میں بہتری لائے جا سکتی ہے دیکھیں جی جو بات میں نے کی ہے آپ رانہ صاحب کی گفتگو کو ذرا گہرائی سے دیکھیں تو اس کی تصدیق کر رہے ہیں رانہ صاحب کہ جو ادارے بنائے گے ان کے مقاصد بہت اچھے تھے ان کے اہداف بہت اچھے تھے لیکن نہ وہ مقاصد پورے ہو سکے نہ وہ اہداف حاصل کیے جا سکے ہیں جس کا قصور وار وہی شخص ہے جس کو وہ ادارہ سمالنے کے لیے دیا گیا وہ تو بیروکریسی ہے اداروں کا قصور نہیں ہے اگر آپ نے میارے تعلیم بہتر کرنا ہے تو آپ کو رٹے سسٹم ختم کرنا پڑے گا اور رٹے سسٹم کی اصل بنیاد ہی یہ ہے کہ آپ نے جو اسازہ کا میار رکھا ہوا ہے کارکردگی جانچنے کا وہ یہ رکھا ہے کہ ان کے کتنے بچے پاس ہوتے ہیں کتنے پرسنٹ ان کا ریزلٹ ہے وہ مجبور ہیں اس بات پر کہ کسی نہ کسی طرح اپنے بچوں کو اس لیول پہ لے آئیں کہ وہ پاس ہو جائیں تاکہ ان کے گلے میں کوئی پھندہ نہ پڑے انہیں کوئی پرابلم نہ آئے ان کی کارکردگی بہتر ہو انہیں آپ کو اس طرف لانا پڑے گا کہ وہ بچوں کے اس چیز کو رٹے سسٹم کو چھوڑ کے بچوں کو تعلیمی جو کنسپٹ ہیں وہ کلیر کریں آپ کے ذہن میں کیا تجاویز ہیں اس کو رٹا سسٹم کو دور کرنے کے لیے اس کے لیے آپ کو اپنا امتحانی نظام ٹھیک کرنا پڑے گا اس کو ٹھیک کریں آپ کے پیپر سیٹنگ کو ٹھیک کرنا پڑے گا آپ کتابوں کی بنانے ہیں وہ آپ نساب کو مدنظر رکھتے ہوئے بنائیں سلیبز کی کتاب کو مدنظر رکھتے ہوئے یعنی کہ جو درسی کتب ہیں اس کو مدنظر نہ رکھیں آپ اپنے سلیبز کو رکھیں اگر ای لیول والے بہترین ریزلٹ اسی بنیاد پر لے سکتے ہیں کہ ان کے جو پرچے بنتے ہیں ان کے نساب کو مدنظر رکھے بنتے ہیں ان کی کوئی درسی کتب نہیں ہے تو ہم کیوں درسی کتب کے اندر فسے ہوئے ہیں پرچے لینے کے لیے درسی کتب ایک ذریعہ ہے تربیت کا تعلیم دینے کا کنسپٹ بتانے کا وہ کنسپٹ کلیر کریں بچوں کو وہ کنسپٹ سمجھائیں انہیں یہ نہ ہو کہ جب وہ امتحار میں بیٹھتے ہیں سوال دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ سوال تو مشک میں ہی نہیں ہے کور سے باہر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کنسپٹ تو وہی ہے وہ پھر شور مجھ جاتا جی پیپر جو ہے آٹ اوف سلیبز ہے باہر سے آیا ہے آپ بچوں میں بھی سلیبز کا کنسپٹ جو ہے نا کلیر کریں نساب کا کنسپٹ کلیر کریں انہیں سمجھائیں آپ دیکھیں آپ کا جب آپ بیچلرز میں جاتے ہیں بی اے میں جاتے ہیں بڑی کلاسوں میں جاتے ہیں کالجیز میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کے لئے کوئی کتابیں تو نہیں ہیں درسی کتب تو نہیں ہے وہاں پہ وہاں آپ کو ایک آب لائن دے دی جاتی ہے کہ یہ آپ کا نساب ہے اس کے مطابق آپ کتابیں دے لیں آپ کے پروفیسر جو ہیں کتابیں رکمنٹ کر دیتے ہیں کہ آپ ان کتابوں سے تیاری کر لیں بہت سب آپ اگری کریں دیکھیں جی بات پتا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی نساب کوئی کتاب نہیں تھی ان کی جو عصوہ حسنہ تھی حسنہ تھی وہی لوگوں کے لئے نساب تھا ٹھیک ہے لوگوں نے اسی سے سیکھا اسی کو اپنایا اور وہ آگے چل پڑے اب جس طرح ارشاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیچولر میں اور اوپر ماسٹر میں یا بی ایس آنور وغیرہ وہاں پر بھی نوٹس ہی چل رہے ہیں دیکھیں نا اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ دو جمع دو کا جو ہے دو جمع دو چار ہے ٹھیک ہے نا اب اس کو اب کس طرح جو ہے نا وہ کہیں گے نا یہ چھے بن جاتا ہے یا کس طرح یہ پانچ بن جاتا ہے وہ یہ بات نہیں کر رہے اچھا ہماری وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ دو جمع دو چار ہوتا ہے اس کا یہ جو کونسیپٹ ہے نا کہ دو جمع بچے کو جمع جمع کرنی آنی چاہیے دو جمع دو چار ہوتا ہے یہ رٹا رٹا نہیں ہونا چاہیے اس کو کل کو باہر جمع کر کے اس کو کہا جائے کہ یہ دو سیب ہیں اور دو امرود ہیں ٹوٹل نمبر آف فروٹس کتنے ہوئے ہیں چار کتنے ہیں چار تو وہ بتا دے چار ہوئے ٹھیک ہے اب اس میں کچھ دو اس میں دو پورشن ہے اب دیکھیں کہ ہمارے جو اس وقت پیپر جو کوئی پیٹرن ہے نا اس میں تقریباً میں سمجھے تو چالیس پرسنٹ جو ہے نا وہ ابجیکٹیو ہے یہ ابجیکٹیو آیا ہے یہ ایجیکٹیو میں میں کوئی چیز چل رہی ہے نا اچھا یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نوٹس والی یہ میرا خیال ہے ہو سکتا آپ اسے اتفاق نہ کریں یہ جو ہماری اکیڈمیز آئی ہیں نا پرائیوٹ اکیڈمیز اور جن کی برمار ہوئی ہے اور بچے سارا ریلائے ان پہ کرتے ہیں یہ نوٹس سسٹم انہوں نے نکالے ایشوز بھی انہوں نے کیا اچھا سبانی صاحب انہوں نے بھی بات کی تھا نا کتابوں کی درسی کتب کی کے شارٹر یا پرنٹنگ اچھا آپ اندازہ کریں کہ وہی درسی کتب جو گورنمنٹ نے ہمیں دینی ہے نا اس کا خلاصہ گائیڈ بک پہلے مارکیڈ میں آ جاتی ہے وہ دیکھیں پہلے مارکیڈ میں آ جاتی ہے ایفیشنٹ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ کتاب چھپنی ہے اور وہ کسی طریقہ سے مینج کرتے ہیں کہ یہ کتاب بار وقت نہ چھپ سکے اور ہماری جو کتاب چھپ چکی ہے وہ مارکیڈ میں آئے اور بچوں خرید کے لے جائے سبانی صاحب چھپنے کی بھی بات نہیں ہے اب میں آپ کو ران صاحب نے بات کیا تو بتا دیتا ہوں نومی اور دسویں کلاس میں سرکاری سکولوں میں حکومت کی طرف سے بچوں کو درسی کتاب فری دی جاتی ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود آپ کسی بھی سرکاری سکول میں چلے جائیں سپرائز وزٹ کریں اور بچوں کے بیک کھول کے دیکھ لیں تو آپ کو دو لوگوں کی کتابیں ملیں گی جو مہنگی بھی ہیں اور بچے خریدنے پر مجبور ہیں اس آزا کہتے ہیں یہ خریدو وہ آپ کو ایک خلاصے نظر آئیں گے ایک اکاڈمی کے نوٹس نظر آئیں گے اگر کسی نومی دسویں کے بچے کے بیگ میں یہ نہ نکلیں تو مجھے پکڑ لیں گے اب تو یہ کاروبار ہے ٹھیک ہے اب تو دیکھنا ہے یونیک سکول ہے اس کے خلاصے بھی یونیک ہے یونیک ہے اگر اس طرح کیپس ہے تو کیپس کے نوٹس ہیں کتابیں تو آپ رشاہ صاحب یہی تو آپ بات کر رہے تھے کہ درسی کتب سے باہر نکلنا چاہیے باہر نکلنا چاہیے نا نہیں نکلے یہ ایک اور نئے عذاب میں انہوں نے ڈال جائے اب بطلہ درسی کتب ہمارے بچوں کو فری مل رہی ہے تو اسی کے مقابلے میں جو کہ ابھی نہیں ملی اس کو اس کے مقابلے میں کہ چھے سور دیکھ کی کتاب تیار بارکیٹ میں آگئی ہے اس کو بچے کو کہا جاتا ہے یہ خریدیں اچھا نہیں وہ آپ جو بات کر رہے تھے کہ یہ اس کو پلان کیا جاتا ہے کہ درسی کتب بعد میں آئے اور یہ نورس وغیرہ پہلے آجائے تاکہ بچہ ظاہر ہے اس کو کتاب تو چاہیے نہیں اب یہ نہیں ہے یہ پہلے کبھی ہوتا تھا ایک دور لگی ہوتی تھی کہ جب سلیبس چینج ہونا ہوتا ہے نا نیا سلیبس آنا ہوتا ہے یہ اس وقت دور لگتی ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں نا خلاصوں کا وہ دور لگاتے ہیں کہ ہمارا پہلے خلاص آجائے ہم پہلے بیچ لیں اس کو چونکہ اب کئی تھی سال سلیبس چینج نہیں ہوتا یا انیس بیس کا فرق ہوتا ہے یہ اب دور نہیں ہے اب تو دور کچھ اور ہے اب دو پارٹیاں بڑی ایسی ہیں پبلیشنگ کے جن کی کتابیں سرکاری سکولوں میں پڑھائی جا رہی ہیں درسی کتب پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی ہونے کے باوجود بچوں کو زبردستی خریدنے پر مجبور کیا جاتا ہے ایک ان میں سے یونیک نوٹس ہیں اور ایک اور کتابیں ہیں وہ تھی آپ کو ہر سبجیکٹ کی دوسری دوسری کون سی دوسری ایک بہت بڑے پبلیشنگ ہیں اردو بزار کے ان کی کتابیں ہیں آپ کچھ بھی کرنا جو مرضی کرنا پیپر وہ دیکھیں یہ جو یہ پبلیشنگ جو ہے نا سکالیس کونوں میں ملے گی آپ کا جب پیپر بچے کے سامنے آتا ہے نا تو اس میں وہ سوال جو ہوتے ہیں اس کی جو طریقہ کار یہ ہے یہ جو ہوتی ہے وہ انہی اخلاصوں سے ملتی جلتی ہوتی ہے پیٹرن پہ پیٹرن ہوتا ہے اسی طرز پہ نہیں رہا سب بیٹھے ہیں میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ وہ پریفرس دیتے ہیں والدین بھی کہ یا پیپر اس میں سے ہے تم بھی ملکھری اسی پیٹرن جو ہے نا آپ کا ایکزیمنہ رہے نا جو پیپر چیک کر رہا ہے پیپر چیک کرتا ہے جو اس کو پتہ ہے کہ یہ کس کتاب سے تیاری ہوئی ہے بچہ جتنا مرضی اچھا پیپر کر لے اگر اس کو نظر آ گیا نا کہ یہ سوال اس بچے نے تیاری فلاں پبلیشر کی کتاب سے نہیں کی ہے اس کو نمبر ہی نہیں دیتا اچھا یہ تو ایک بڑا یہ پہنچ ہے یہ رہنہ سب بیٹرن کو دنیا یہ بہت بڑا لگے گا لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ جاتے ہیں وہاں لوگ ٹیچر جاتے ہیں اپنے فیدے لیتے ہیں اور اس کے بدلے یہ کام کرتے ہیں جب تک آپ اس کو نہیں روکیں گے میارے تعلیم بہتر نہیں ہونا اور یہ روک نہیں سکتا اس کے اوپر گورنمنٹ نے بھی کافی دفعہ پوشش کی دیکھیں نا اب گورنمنٹ نے بقیادہ کہا ہوا ہے کہ کوئی بھی امدادی کتب جو ہے وہ بچے سے برامد نہیں ہونی چاہیے اب بچہ اگر لے کے آ جاتا ہے کسی بھی ذرائع سے تو آپ اس کو کہہ نہیں سکتے نہیں امدادی کتب پہ تو گورنمنٹ نے اب خود این او سی جاری کرتے ہیں میرے خیال ہے وہ انگلیش کے لیے انگلیش کے لیے نا ان کے لیے این او سی لینا ضروری ہے ہلپنگ بوکس کے لیے بھی لیکن جو آپ کو بچوں کے بیگ میں سے ملیں جی ان پہ کوئی این او سی نہیں ہوگا وہ غیر قانونی وہ تو اس میں یہ ہوگا کہ اس کو سکول والے کو کتنا پرافٹ اس میں مل رہا ہے وہ تو پرافٹ کا بھی آ رہا ہے بہران بات یہ ہے بات ہم واپس اپنے موضوع پہ آئے گئے یہ جو تین اداروں کا جو مرجر ہو رہا ہے ان کو ایک کٹھا کر رہے ہیں اس سے ایک چیز تو نظر آ رہی ہے کہ ان سے کچھ ڈاؤن سائزنگ کی طرف سے جائیں گے ایسٹس اور یہ ہوگا جو بہت سارے ڈیپوٹیشن پہ آئے ہیں واپس اپنے میکمو میں جائیں گے لوگ کم ہوگے ایسٹس کی بندر بانٹ ہوگی لیکن بقول ارشاد صاحب کے یہ تجربہ بھی نکام ہوگا ماضی کے تجربہ کی نسبت تو یہ آپ کو بتا دیا نا کہ ہو کیا رہا ہے آپ اس کو ٹھیک کریں نا آپ بچوں کے جو ہیں یہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں ہیلپنگ بوکس ان کی بیگ میں سے نکلتی ہیں جو مجبور کیا جا رہا ہے کہ نوٹس کری دے جائیں پھر جو آپ کا امتحانی چیکر ہے پیپر چیک کرتا ہے وہ کیوں اپنی پسند نا پسند رکھتا ہے وہ کیوں یہ دیکھتا ہے کہ یہ بچے نے سوال کا جواب کس کتاب میں سے تیار کیا ہوا ہے اچھا رانا صاحب سے کہ یہ تین دپارمنٹ امتحانت اور کریکلم ڈیویلمنٹ اور بچوں کی کتابیں اور ٹیچر ٹریننگ ایک ہی جگہ پر آ جائیں گی اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی کوارڈینیشن بہت بہتر ہو جائے گی اور سارے ایک جگہ مل کے ایک ڈائریکشن میں کام کریں گے اللہ کرے جی میں سمجھ کروں کہ مجودہ وزیر تعلیم اور وزیر اللہ پنجاب اگر یہ کرنا جا رہے ہیں تو اللہ کرے آنے والی گورنمنٹ جو ہے ان کے اچھے کام کو وہ بھی اپنا لے لیکن لگتا نہیں ایسے کیونکہ ماضی کے تجربات یہی ہیں کہ اگر ایک گورنمنٹ نے کوئی سٹیپ اٹھایا تو آنے والی گورنمنٹ نے اس کو فوری طور پر روز کر دیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریاستے ہیں نا دپارمنٹ کے اندر بنی ہوئیں یہ ختم ہونی چاہیے ان کا یہ یہ ختم ہونی دیکھیں میں نائنٹی کی بات آپ کو کی کہ پیک نہیں تھا قائد نہیں تھا کریکلم ونگ جو تھا یہ پہلے ٹیکس بورڈ ہوا کرتا تھا کریکلم کے لیے کیونکہ یہ فیڈل سے آتا تھا تو اس کے لیے ایک ونگ ہوتا تھا ٹھیک ہے لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ پنجاب اگزامینیشن کمیشن بھی ایک اتھارٹی بنی ہوئی ہے اس کی اپنی ایک ریاست ہے اسی طرح قائد جو ہے اس کی بھی ایک اپنی ریاست ہے کہ اگر کوئی ہمارا ٹیچر پرموٹ ہونے کے بعد وہ قائد کے کسی کالج میں ٹریننی ایلیمنٹری کالج میں وہ جوائن کرنا چاہتا ہے تو اس کو جوائننگ نہیں ملتی ریاست بن گئی ہے ٹھیک ہے اسی طرح پیف اور پیما بھی ایک ہی کام کر رہے ہیں لیکن پیف علاقہ بن گیا پیما علاقہ بن گیا ٹھیک ہے اس کا ایم ڈی علاقہ ہوگا اس کا علاقہ ہوگا اب لیکن سور کے لیے میں آپ کی بات رکھوں گا ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اچھا میں ایک آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں جی ضرور اگر حکومت یہ اس بنا پر کہ ان اداروں میں کوارڈینیشن نہیں ہے ان کو ختم کرنا جاتی ہے تو اتنی کھیچل اٹھانے کی کیا ضرورت ہے ان کے سربراہان کے پر مشتملے کے کوارڈینیشن کمیٹی بنا دی جائے کہ وہ کوئی فیصلہ بھی ایک فوراں بنالے جہاں پہ وہ فوراں تو ہے سیکٹی سکولز کے بطاعت ہیں وہ لوگ لیکن بات ہوئی ہے نا رینک ایک ایکل ہے نا سب ہمارا یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا میں آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ کرتا ہوں ناظرین یہ ایک ہمارے نظام تعلیم کے اندر رہتے ہوئے پھر ایک نیا تجربہ ہو رہا ہے اور ہمارے دونوں ماہرین اس سے زیادہ ہوففل نہیں ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمیں ماضی کی طرح یہ بھی کوئی خاطر خاطر نتائج نہیں آئیں گے اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ریاست کے اندر ریاست یعنی کہ ایک ڈپارمنٹ کے اندر بہت سارے ادارے اور ان کے اپنا سٹیٹس ان کو درست کرنا چاہیے اور ایک بہت اور اہم بات کہ جو اصل سٹیک اوڑڈر ہیں ان ساری پالیسیوں کے جن میں اسادزہ ہیں والدین ہیں بچے ہیں ان کو آن بورڈ لینا چاہیے پھر کوئی آپ پالیسی بنائیں اور پالیسی بناتے ہوئے اپنی نیک نیتی بھی شامل رکھیں انشاءاللہ اگر پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے خدا حافظ